السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بڑا دکھو آج یہ ویڈیو دیکھ کر ابھی چند دن پہلے کی بات ہے دو چار دن پہلے کی بات ہے میں نے بھی ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں ایک لڑکی کو پانچ سال تک استعمال کیا گیا اور پھر اس کو دھوکہ دیا گیا اسی طرح نہ جانے ہماری مسلمان لڑکی کو کیا ہو گیا ہے اب سمجھ میں نہیں آتا اب تو سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ اب سمجھ میں نہیں آتا آئے دن اتنے واقعات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں کبھی کسی لڑکی کو مات دیا جاتا ہے کسی لڑکی کو چھوڑ دیا جاتا ہے کسی لڑکی کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے اور کسی لڑکی کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو آئے دن اتنے واقعات ہو رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری مسلمان لڑکیاں ان لڑکیوں سے سبق کیوں حاصل نہیں کر رہے اب یہ کل کی ویڈیو ہے اب پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں گھر کے پیچھے کام کرتے تھے وہی ناکپور میں یو پی کے تھے اور تمہارے مدرسے کا نام کیا ہے چامیہ جوادل پاتیمہ اچھا اس میں کورس آلیمہ کا کہ مومینہ کا کرا پورا کورس آلیمہ کا کرا تو قرآن تو پڑی ہوئی ہوگی اور تو بھی ہندوز شادی کر لی تو پسند آگیا تکھالا تو کیا کریں تم نے یہ نہیں پڑا کہ پسند بے پسند کچھ نہیں ہوتا ہے آلیمہ کا کورس کرنے والے آلیمہ کا کورس کرنے والے ہیسا کرتے ہاں تم پتا ہو نام سونا ہو اے لڑکی تمہیں آئیشہ نام ہے تمہارا آئیشہ اور پاپا کا نام سادیک اور ہزبین کا نام ہاں بتا دو نام تو بتا دو ہاں یوپی کے ہیں ہندو ہیں اتنا بتا جیا تو نام بھی بتا دو امیت ہزبین کا نام ہے تو تم اس کے دھر جاتی ہو سرسرال اپنے جاتی ہو تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی یہ تو بھاگ کر جا رہی تھی ٹرین سے اچانک کسی نے بچاری نے اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے یہ ویڈیو بنا لیا اور ہم تک یہ بات پہنچی ورنہ نہ جانے ایسی بھاگنے والے لڑکی ہزاروں ہیں اور ان کے ساتھ بعد میں کیا ہوتا ہے یہ بھی سب کو پتا ہے اب ہر لڑکی یہ بولتی ہے کہ میرا والا ایسا نہیں ہے اس سے پہلے جو لڑکیاں بھاگی تھی انہوں نے بھی یہی بولائے میری بہنوں آپ سمجھو تو میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس لڑکی کی حفاظت فرمائے بس اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے بس یہ اللہ کو خبر ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائے تو اب یہ لڑکی پندرہ پارے کی حافظہ ہے خود بتا رہی ہے وہ اپنی زبان سے کہ میں پندرہ پارے کی حافظہ ہوں اب جو لڑکی آلیمہ کا کورس بھی کر کے وہ خود بتا رہی ہے کہ آلیمہ کا کورس بھی کر کے ہے اور پندرہ پارے کی حافظہ وہ کیسے بھاگ سکتی ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ تعلیم نہیں ہے اب اس کے پاس تو تعلیم ہے تعلیم والی بھی بھاگ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوا چل پڑی ہے یہ ایک نشہ ہے ایک جنون ہے یہ کچھ شرپسندوں کو یہ نشہ چڑھا ہوا ہے کہ ان کو مسلمانوں کی لڑکیاں بھگا کر لے کے جانا ہی ہے چاہے وہ کیسے بھی لے کر جائے اب ان کو لالش دیا ہوگا پتہ نہیں کیسے کیسے لالش دیا ہوگا اب کہاں یہ لڑکی ناکپور کی ہے اور کہاں اب یہ بھاگ کر اتر پردش یوپی میں جا رہی ہے کہاں ناکپور اور کہاں یوپی اتنا دور جا رہی ہے صرف ایک پیار کی خاطر اس لئے میں نے کہا کہ بھئی یہ کیسے یہ کیسی محبت ہے آخر یہ کیسا پیار ہے جو بھاگ کر ہی دم لیتا ہے جو بھاگ کر ہی چین ملتا ہے جو بھاگ کر ہی پورا ہوتا ہے یہ کیسا پیار ہے پیار محبت اگر کرنا ہے تو پہلی بات تو اپنی لڑکیوں کو یہ سمجھانا ہے کہ پیار محبت کرنا ہی نہیں ہے اسلام کے اندر اگر کس سے پیار محبت ہو بھی جائے تو وہ مسلمان ہونا چاہیے اگر وہ کوئی غیر مسلم بھی ہے تو اس سے وعدہ کیا جائے کہ پہلے وہ کلمہ پڑھے گا پھر اس کے ساتھ نکاح ہوگا جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کے ساتھ تو ولاتن قبل مشرکات یا حد دائمین اس کے ساتھ تو شادی نہیں ہو سکتی کسی مسلمان لڑکی کی اب پتہ نہیں اس کو کیا لالچ دیا گیا ہے آج گل تو لڑکیوں کو اتنا لالچ ہے ایک فون کا لالچ ایک چوکلیٹ کا لالچ ایک شوپنگ کا لالچ یا ریچاج کرانے کا خاری لالچ دے دیا وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے تو یہ لڑکی مسلمان ہے عائشہ اس کا نام ہے اور اس کے والد صاحب کا نام صادق ہے اور یہ ناکپور کے رہنے والی ہے اب یہ گھر ہے گھر کے پیچھا کوئی کام کرتا ہوگا ہے یہ آوارہ بدماش جو ہے گھر کے پیچھے کچھ کام کرتا ہوگا کام کرتے کرتے ہی اس نے اس لڑکیوں کو اپنے قابل میں کر لیا اس لئے میری درخواست تو اس لڑکی کے والدین سے بھی اور تمام لڑکیوں کی والدین سے درخواست یہ ہے کہ آپ اپنی لڑکی پر نگاہ رکھیں آپ اپنی لڑکی کی حفاظت کریں کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے ایک آدمی کو اپنے خود سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی ایک بیٹی سے محبت ہوتی ہے آدمی اپنی بیٹے کے لیے کیا نہیں کرتا ہے اپنی جان تک دے سکتا ہے تو اس لئے میں نے لکھا یہ ویڈیو پر کہ اپنی جان کو بچاؤ کیونکہ آپ کی لڑکی آپ کی جان سے بھی بڑھ کر ہے تو آپ اپنی لڑکیوں کی حفاظت کریں آپ کے گھر کے آس پاس کون کیا کام کر رہا ہے آپ اس پر نگاہ رکھیں آپ کی لڑکی کس سے بات کر رہے کہاں آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے کس کے ساتھ ٹیم پاس کر رہی ہے ان تمام چیزوں پر نگاہ رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے حضور نے کیا اشارت فرمایا کلکم رائی وکلکم نسولون ان رییتی ہر آدمی اپنی فیملی کا ذمہ دار ہے اور ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے ورنہ آپ کی لڑکی اس طرح بھاگ بھی جائے گی اب یہ لڑکی ہے تو بھاگ کے جا رہی تھی ہو سکتا ہے اس کے والدین کو پتہ بھی نہ ہو کہ ہماری لڑکی کہاں چلی گئی اب وہ تلاش کر رہے ہوں گا یہ تو ایک بیچاری خاتون ہے جو جاری تھی سفر میں انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ مسلمان لڑکی ہے اور غیر مسلم کے ساتھ جا رہی ہے تو اس لئے انہوں نے یہ ویڈیو بنا کے ڈال دی جو ہم تک یہ خبر پہنچ گئی اور آپ نے دیکھا کہ اس لڑکے کا نام راہو لے اور اس لڑکی نے بتایا کہ مجھے پسند آگیا تھا بس میں اس کے ساتھ آگئی تو آپ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی جوان بیٹی کو سمجھائیں جوان بیٹے کو بھی سمجھائیں کہ پسند نہ پسند کیا چیز ہوتی ہے کہ پسند آگر کسی کو کرنا ہے تو کم سکم اس کے اندر اسلام تو ہونا چاہیے غیر مسلم کسی کو پسند کر لیں گے کسی کو بھی اے رہ غیر نتو خیروں کو اگر آپ پسند کر لو گی تو آپ خود سچیں آپ انسان ہو کیا ہوا آپ تو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو کہ آپ کی پسند نہ پسند کو پتنے کیا ہو گیا ہے تمام والدین اپنے بچوں کو پسند نہ پسند کے بارے میں بتائیں اسلام کی احمد کو سمجھائیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کی ذمہ ذاری آپ کی ہے آپ اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں ورنہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اور آپ کی لڑکی اس طرح بھاگ جائے گی جس طرح یہ بھاگ گئی ہے بس ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں اللہ اس بچے کی حفاظت فرمائے اللہ اس کی حفاظت فرمائے پتہ نہیں اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے اور میں تمام جتنے بھی ہماری مسلمان لڑکیاں ہیں پوری دنیا کے اندر تمام لڑکیوں کے بارے میں دعا ہے اللہ تمام لڑکیوں کی حفاظت فرمائے اور تمام مالی دین سے بھی ذر خواست ہے کہ وہ اپنی لڑکیوں پر نگاہ رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ